سنجرہ اوت کے گھر ایڈی کے چھوپے پر گرچے اوتھا کہا یہ بے شرم ساجش ہے سیدھرہ شاہی کرنے کی ضرورت پنجاب کے ملیر کوٹلا میں آم آدمی پارٹی کے پاشت کی گولی مار کر ہتھیار اوپی موقع سے فرار سی ایم یوگی کا بڑا اعلان ایمورجنسی میں اٹھالیس گھنٹے تک مفتہ علاج کرائے گی اوپی سرکار مار آر سی میں بھی شر سڑکھات ساتھ دو پائیکوں کی چکر میں تین کا وڑیوں کی موت دو گھائے ٹیم انڈیا کو نہیں مل رہا امریکہ کا ویزا آخری دو مقابلے کو لے کر سسپنس بڑھا نمشکار پرائیم ٹیوی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہر اوترا شروعات کرتے ہیں پرائیم اتر پردیش کی امیٹھی میں یوپی کے راجی منتری ستیس چندر شرمات دورے پر گئے اس دوران انہوں نے سانسد اسپرتی ایرانی کے آدرش گاؤں سو جانپور میں پہنچ کر وکاسکاریوں کا جائسہ لیا اس کے ساتھ ہی راجی منتری نے آنگن باڑی کے اندر پہنچ کر گربواتی مہلاؤں کی گود بھرائی کی یوپی کے بلند شہر کی سکندر آباد تحصیل میں اپنی مانگو کو لے کر بھاکیوں کے کارے کرتاؤں نے دھرنا پردیشن کیا وہیں دو دن میں مانگو کو پورا نہیں ہونے پر آندولن کرنے کی چیتاونی بھی دی ہے جو خواباد انڈسٹری ایریے میں ڈینڈور پرائیویٹ لیمٹیٹ نام سے کمپنی ہے جس نے لوگ ڈاؤن کے نام پر اپنے کرمچاریوں کو باہر نکال دیا اور ان کو دوارہ سے کمپنی میں کام پر نہیں رکھ رہی ہیں اس کے سندر میں ہم نے ایک گیاپن دیا ہے ایس جم صاحب کو اور بدھوار کو جو جلے کے اندر بھو مافیاں دوارہ جگہ جگہ پلوٹنگ کی جا رہی ہے اور تانہ ساہی رویہ کو دیکھتے ہوئے ساسن پھر ساسن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے بھو مافیاں کو تو اس کے خلاف ہم لوگ ریجشٹر آر آفیس میں جائیں گے ریجشٹر آر آفیس میں ان بھو مافیاں کے خلاف جو یہ بینا میں کرائے جا رہے ہیں ایک بار پھر دو بار پھر تین بار اس سندر میں گیاپن سوپیں گے اگر وہاں پہ ہماری بات نہیں بنتی ہے تو ریجشٹر آر آفیس میں تعلیبندی کا کام کریں خبر فرید آباد سے ہے جہاں مکھے ڈاک پوسٹ آفیس کے مکھے ڈاک ادھکاری گریش ماتھر نے بتایا کہ بھارت سرکار دوارہ ہر گھر تیرنگا ابھیان چلائے گیا ہے اس کے تحت آزادی کے امرت ماہود سب کے ساتھ اس ابھیان کی آج مکھے ڈاک پوسٹ آفیس سے شروعات کی گئی ہے ساتھی انہوں نے بتایا کہ لوگ اب کسی بھی پوسٹ آفیس سے تیرنگا خرید سکتے ہیں اور آج کے دن سے سبھی ڈاک گھروں میں پچیس روپے میں کپے سے بنا ہوا تیرنگا اپلک ہوگا سیرک کے لئے آجادی کے پچھتر ورش پور ہونے پر بھارت سرکار دوارہ ہر گھر تیرنگا ایک افیان چلائے گا ہے بھارت سرکار کا پریانس ہے کہ اس بار پندرہ اغسط پہ ہر گھر پہ تیرنگا پھائے گا بڑیا بہت بڑیا لگ رہا ہے گورنمنٹ کی بڑیا سکیم ہے کیا کہیں کہ لوگوں سے ہاں لینا چاہیے اور سب کو لگانا چاہیے دیش کی لوگوں کیا پیسز دینا چاہیے لوگوں یہی ہے دیش سے جڑنا چاہیے دیش راست راست پریم رکھنا چاہیے بہت ضروری ہے یہ چیز تو آج کے ٹیم میں ہاں نہیں سب کو آگے بڑھ کر کرنا چاہیے اس میں سیو کرنا چاہیے سرکار کا ساتھ دینا چاہیے بڑیا خوشی ہو رہی ہے ہم اس سال ہم نے دیش کا امرت محصب منا رہا ہے آجا دیکھا تو نیچر بات جھنڈا پھراتا ہوا ہے ویسے تو میں ہر سال جھنڈا پھراتا ہوں مطلب آج سے نہیں پچاس سال سے چلا رہا ہے لیکن آج زیادہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ امرت محصب ہے میرے خیال یہ کہ ہر آدمی کو اپنے گھر پر جھنڈا جرور پھرانا چاہیے جیسے سرکار نے بھی کہا ہے کہ تین دن فلایگ ہوسٹنگ جرور بلند شہر میں ادھیوگ ویوپار منڈل کے ادھیاکشی راجیندر اگروال اوپدادکاری سس پی کاریالے پہنچے اس دوران ویوپاری سنگٹھن نے سس پی کاریالے میں جم کر ہنگامہ کیا اور شکارپور پولس کی کارپرانالی پر سوال اٹھائے نراصل شکارپور میں ویوپاری سم مارپیٹ ہوئی اور مارپیٹ میں ویوپاری گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا پھر بھی پولس نے آروپی کا 151 میں چوالان کیا اسی بات کو لے کر ویوپاریوں میں بھاری ناراضگی ہے دیکھیں 26 تاریخ کو ہمارے ویوپاری دیوی سرن جی کے ساتھ مارپیٹ آئی کری ایک عبیوپر نے اور اس نے اتنی مارپیٹ آئی کری کہ چھے تو ان کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہیں کان کا پردہ ختم ہے کان سے بہرے ہو چکے ہیں اس کے باپ زود بھی اور 307 میں مقدمہ بھی درج کر لیا پولس نے جبکہ انہیں نے بیٹھایا چار دن تک عبیوپر کو اپنے پاس بیٹھائے رکھا ایک نیگوشیشن کیا اور کل 151 میں اس کا چالان بھی کر دیا ہماری یوگی سرکار ہم ہی پریشان اس سرکار میں ویوپاری کے لیے یوگی سرکار نے یوگی جی نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ کس ویوپاری پر کوئی جن سہا نہیں جائے فرکباد میں محلاؤں نے کلیکٹریٹ پہنچ کر دھرنا پردیشن کیا اس کی سوچنا ملتے ہی SDM اور سیو سٹی کلیکٹریٹ پہنچے اور پیڑت محلہ کی سمسیا کو سنا ہمیں نیا ہی نہیں ملتا ہمیں نیا ہی نہیں ملتا ہمیں نیا ہی اس لیے یہ ہے کہ ہمارے گھامہ نے پیسہ دیا بٹو بستی نے پیسہ دلایا درمین راہ جادا میرے پیسہ کیا 3,25,000 روپے جس کی نوٹی بکیجز ہماری لکھیت ہے اس پر بھی کچھ نہیں بٹو بستی کہنا ہے کہ ہمیں 1,00,000 روپے دو تو ہم تمہارا پیسہ دلائیں گے اس کے بعد میں جب فیصلہ ہونے تھا اس کے بعد میں جب فیصلہ ہونے تھا اسی دن دھر بیندر راہ جادا نے اور ساتھے باتے نے کچھ آدمیوں کو لے کر ہمارے گھر میں ڈکیتی ڈلوائی یہ ایک مکان کا بیباد ہے اس نے پیسے میں ملنے کا ہے انہوں نے پیسے دیئے تھے تو اپنے مانگ رہے تھے تو جس میں دوسرا پرکش ہے ان کے پیسے میں لڑائی جھگڑا ہوا تو دونوں طرف سے مقدمہ قائم ہے اور کل ان کی بات سننے کے لئے ہم نے اپنے آفیس میں بولایا جو بھی ویدیک سولیشن ہوگا وہ نکلے گا اور اگر یہ پیڑک پرکش ہے تو ان کو بھی رہت سننے آئے ہریانہ کے ولپ گھر نگہ نگم کے جوائنٹ کمیشنر پرشانت اٹکان دی نگہ نگم کاریالے میں کاریرت کرمچاریوں کی لیٹ لطیفی سے تنگ آ کر اوچک نرکشڑ کیا نگہ نگم نرکشڑ کے دوران لگ بھگ پنچان بے پرتیشت کرمچاری اپنی سیٹ سے ندارت ملے آج یہ جو انسپیکشن رہا ہے یہ سوار نوب جگہ رہا ہے اور یہ خود انسپیکشن میں ردوار کیا گیا ہے اس میں جو بھی کرمچاری دس سے بارہ کرمچاری اپسینٹ پائے گئے ہیں ان سبھی اپسینٹ کرمچاریوں کی ریپورٹ بنا کر ماننی کمیشنر صاحب کو بھیجی جا رہی ہے اور اس میں یہ بھی ریکمنٹ کیا گیا ہے کہ ان کا آج کا ویتن کٹ لے جائے سنبھل میں ایک چوری کا ماملہ سامنے آیا ہے جو ہم بھائی نے ہی بھائی کے گھر میں سیند لگا کا چوری کی گھٹنا کو انجام دیا جو انکاری کے مطابق پیڑت بکلانگ ہے اور پیڑت گھر سے باہر رہتا ہے اسی کا فائدہ اٹھا کر بھائی نے واردات کو انجام دیا اور جب پیڑت اس کی تحریر لے کر تھانے پہنچا تو تھانے کے دروگا نے پیڑت کی تحریر کو فیک دیا وہیں گرام واسیو اور اگرام پردھان کا اروپ ہے کہ حافظ پور پولس کسی پیڑت کی شکایت نہیں سنتی ہے دکت ہوئی تھی کہ رات میں اپنے میں کے چلی گئی تھی تیجے کرنے سب سامان لکھا لیا سب کنبل کر لیا دکان گیر گی تھی دکان گیرنے کے بعد میں اور کہ میں ہم لوگوں نے بولائے تھے اور کہ میں کل ہم اپلی کیسن دینے گئے تھے انہوں نے لگکار ماری تھی پر نکل یہاں سے دککا مارا تھا ہم نے بڑا موال ہوتا تو بیڈیو بناتی میں سماری تو بکریا ہاں بنا لے بیڈیو کر کے آئے گی تو سب تھانے میں تھانے سے اندر کنین جائے گی ہم نے دو ہزار بارے ہمیں بٹھی ہم نے بنا لے اپنی ایک دکان بنائی ہم نے اپنی دکان بنا کر ہم ہل دوانی چلے گئے ہل دوانی جان گئے ہم نے تارے توڑ کے ہم ہی دکان رکھ لئی ہم باپس آئے ہم نے دکان چھوڑ دو ہم باپڑ کے بعد دیو ہم نے چھوڑ دیں دکان کا مرمان پہلے کر لیا تھا اب وہ اسے دینانی چاہتا اس نے جوالشستی اس کے مکان کو توڑا ہے گاہوں کا تمام لگوانا دیکھا ہے سوڑا جا کر دی ماں تین جگہ سے اس کے پیچھے سے کومل لگائے گئے ہیں کومل لگائے ہیں دیوال حول کے لیٹے ہم لوگوں نے سمجھا کے بھی آئے ہیں کہ جب تک کاؤں کے چاہلے کو پہتے تب تک آگے کوئی دوواد نہیں بڑھانا ہے سمجھا کر کے آئے ہیں لیکن وہ اس کے بارے میں کئی بار ہم نے کوتوا ساگو بتایا تھا ہم نے دروازی پرموز دروازی ان کو بتایا تھا اس بارے میں کہ یہ پیڑز ہے سب پرنسانی ہے اس کے بارے انتظرہ سوچو تو وہ اٹھٹا بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے علیگرد مسلم یونیورسٹی پرشاستن نے اسلامی سٹڈیز ویبھاق سے پاکستان لے خک مولانا سید عبدالعالہ مودودی اور ایجپٹ کے سید کتب کی سبھی کتابیں پاٹھ کرم سے ہٹا دی ہیں ان لیکھکوں پر آروپ ہے کہ یہ اسلامی اسٹیٹ کے ہمائیتی رہے دیکھیں یہاں کا جو اسلامی سجدیز دیپارٹمنٹ ہے اس میں یہ سب کتابیں پڑھائی جاتی تھی تو ابھی اس پہ ان کی جیلوین سے بھی بات ہوئی تو سید کتب شہید مولانا مودودی کی جو کنٹویرشل بوکس ہیں ان کی جو کتابیں ہیں ان کو اب جو ہمارا اسلامی سجدیز کے دیپارٹمنٹ ہے جہاں پڑھائی جاتی تھی انہوں نے اب اس کا سلیبس کا حصہ نہیں لکھا اور ان کتابوں کو جو ہے دیرست کر دیا گیا اب یہ کتابیں ہمارے جو پارٹی کرم ہیں اس کا حصہ نہیں رہے گی یہ اسلامی سجدیز کے جو چیلوین ہے پروفیسر سمائیل ان سے بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ ہم دونی یہ دردنے لیے گونڈا کے منکا پورتھانا چھیتر میں پولیس صدیقشوک آکاش تومن نے اپراد ایوام اپرادیوں کے ورد ابھیان چلایا جس میں ہتیا کے آر اوپ میں دو آر اوپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے دیواریا کے سجواو گاؤ کی ایک مہیلہ نے گرام پردھان پر آر اوپ لگاتے ہوئے کہا کہ میرے گاؤ کے گرام پردھان میری زمین پر زبرن کبضہ کرنا چوہتا ہے اور کئی لوگوں کے ساتھ میرے گھر آ کر زمین کھالی کرانے کی دھمکی دیتا ہے مہی پیڑت مہیلہ اس بھی کاریالے پہنچ کر مدد کی گوہار لگاتے دکھی شاجہ پور میں تھانا صدر بازار پولیس نے ایس او جی ٹیم کے ساتھ مکبر کی سوچنہ پر شہباز نگر روڈ کے پاس ایک گھر میں چھوپے ماری کر لٹیرے گینگ کے نو سدسیوں کو گرفتار کیا جن کے قبضے سے پولیس نے آٹھ تمہنچے بارہ موٹر سائیکل کے کٹے ہوئے پارٹس برامت کیے ایس او جی شاجہ پور اور تھانا صدر بازار کی ایک سہیت کاروائی میں ایک سہاسک مٹبھیڑ ہوئی جس میں بگت کچھ بہینوں سے بہت سکری چل رہے آٹھ نو بدماش گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے تین جنپد بریلی کے ہیں اور باقی جو چھے ہیں وہ یہاں تھانا قوتوالی کے عزیز گن چھیتر کے اور صدر بجار کے شہباز نگر چھیتر کے ہیں ان کا جو گینگ لیڈر ہے وہ پاون اور کلیو رائیڈر اس کا نام ہے ان کے ویروت دسو سنگت دھاراؤں میں تھانا صدر بجار میں ابھی ہو پنچکر کیا گیا ہے جنپد بریلی کو سوچیت کیا گیا ہے ان کے دوبارہ بھی اگریم بیدھانی کاروائے کی جائے گی امیڈگر نگر میں میں آپ کی چینل کو پہلے پہلے دھنوار دینا چاہتا ہوں اگریم بیدھانی کاروائے کیا ہے اسی کے ساتھ پکھواڑے بھر جھولنوٹسو سنسکرٹ کارکرموں کے ساتھ چلتا رہے گا ساونپور نیما تک چلنے والے اس میلے کے پہلے دن ادھکانش مندیروں میں بھاگوان کے وگرہوں کو جھولے پر پرتشت کر دیا جائے گا اب مندی نرمان ہو رہا ہے رام جنم بھومی نرمان ہو رہا ہے تو دو سال سے کورونا کال کے وجہ سے تو کوئی بھی اوکیزن نہیں ہو پایا کوئی بھی بھیڑ بھار نہیں ہوتی تھی سادھانا روٹ سے بنتا تھا لیکن اس بار بہت بھیڑ ہے کافی شردھالو آئے ہیں جگہ جگہ سے آئے ہیں دور دور سے آئے ہیں جو یہاں درشن کر رہے ہیں اور اس دن پہ اس عصو کو منا رہے ہیں یہ سوروب سرکار سدگر سدن گولا گھاٹ سے آئے ہوئے ہیں یہ پرمپرا جو ہے ہجاروں برسوں سے چلی آ رہی ہے ایسی مانتہ ہے کہ بھاگوان سری رام ماتا سیتا کے ساتھ یہیں منی پروت پر جھولا جھولے تھے تب سے سنتوں نے جھولانا پرارمب کیا تو کلیوگ میں اسی مانتہ کو لے کر کے سبھی سنت لوگ یہاں پر منی پروت پر بھاگوان آرام پریاگراج کے کریلی میں پریاگراج ہسپٹل میں ردے روگ کا نشلک جاچ شیوے لگایا گیا اس وران لگ بھگ دو سو مریضوں کی جاچ کی گئی شیوے میں آئے ہوئے مریضوں کی جاچ ردے روگ وشیشگ یہ ڈاکٹر محمد شاہد کی دیکھریک میں کی گئی جاچ کی گئی شیوے لگایا گیا دیکھیں کام جو ہے یہ ہارٹ کے پیشنٹ کے لئے ارگنائز کیا گیا تھا اور تقریباً دوڑھائی سو پیشنٹس نے اس میں جو ہے جو ہے جسا لیا ہے پیشنٹ بلکہ بھی آب ہی رہے ہیں اور یہاں پہ پہ کنسلیٹیشن بلکل فری تھا ساتھ میں ہم نے ایسی جی شگر بلڈ پرشر اور کولیسٹرول کی جان اس کو بلکل اور آگے بھی چل گیا ہمارا یہ پلان ہے کہ ہر سیکنڈ یا تھرڈ مرد میں جو ہے ایسا ٹھیامپس کو ہم اورگنائز کرتے رہے ہیں پرتابگڑ کے پہرانک دھام بابا گلشن نام دھام میں صبح سے ہی شردھالو کا حجوم امڑنے لگا مندروں کی مہنت میاں کگری نے بتایا کہ صبح سے اب تک تقریباً 20,000 شردھالو نے شانتی پورن ڈھنگ سے دشن کیا اس دوران بھاری سنکھا میں دو تھانوں کی پولیس بلتے ہیں نات رہی صبح سے لگ بھار 20 سے 50,000 ساتھ دھالو جلا بھی شیک کر چکے ہیں جس میں سرامر ماز میں کانوریا بھرت جو ہیں ان کا جلا بھی شیک ہوتا ہے تو صبح سے جب کپاٹ کھلا تیر میں یہ تب سے کانوریوں کا جلا بھی شیک ہو رہا تھا لیکن کانوریوں کا جلا بھی شیک ہو جکا ہے وہاں سے دھالو کا جلا بھی شیک چاہیے خبر اور ایہ سے ہے جہاں کوتوالی چھتر کے نیشنل ہائی وی پر اس تحت ایک کولڈ سٹوریج پر اس سمیہ ہائی وولٹیج ڈراما دیکھنے کو ملا جب ایک یوگ کولڈ سٹوریج کی تیسری منزل پر چڑ گیا اور اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا کولڈ کرمیو دوارہ اسے کافی سمچھایا گیا مگر اس نے ایک بھی نہیں سنی اس پر کولڈ سٹوریج سنچوالک دوارہ معاملے کی جوانکاری ڈائل ایک سو بارہ کو دی گئی سوشنا پاکر پہنچی فائر بریگیٹ نے کڑی مشرکت کی بات یوگ کو نیچے اتارا مگر اس کے کہنے سے کنڈی نہیں کھولا رہا تھا ایک سو بارہ نمبر پر سوچنے دی گئی اس کے بعد ایک سو بارہ نمبر پولیس نے آکے گیٹ کھلوانے کا پریاج کیا جب گیٹ نہیں کھولا تو انہوں نے فائر سٹیسن کو سوچنے دی پنگلہ کولڈ سٹور مالوں نے مجھے سوچنے دیا تھا فائر سرویس کو کہ ایک بھی دوسری منجیل پر چڑ گیا اوپر اس کو اتارنا اس کی سوچنے پر تکال ہم نے کولڈ سٹور اپستیت ہوئے گاڑی سے اپنی دوسری لیڈر نکال کے دوسری منجیل پر لگایا اور لگانے بعد اوپر چڑے اوپر چڑھ کے اس کو پکڑ کے اور سیڈیوں کے دوارا نیچے اتار پرائیم موتر پردیش میں فلحالتا ہی دیش دنیا کے تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی موسیقی